دنیا کا حسین جمع ہوا ہوگا اور پھر تم بنے ہو گا یہ رہا نہیں جاتا السلام علیکم ایبری بان بیلکم ٹو بھائی لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو کہیں اس کے کافی عرصے سے میں نے کوئی ویلوگ نہیں بنائی اس کا یار یہ وجہ تھی کہ میرے تھے اگزیمز اور میں ہوں اگزیم سینڈر میں ابھی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سامنے وہ چیف کھڑا ہوا ہے اگزیم کی وجہ سے میں ویلوگ نہیں بنا سکا تھا لیکن اب میں انشاءاللہ روزانہ ویلوگ بناوں گا کیسے ہیں چیف صاحب آپ میں پہلے جیسا پہلے تھا بلکل پاگل نکمہ بس آپ ایک میڈل کا فارک ہو گیا ہے میں نے ایک اور میڈل جیت گیا ہے دو ہو گئے ہیں یہ ماشاءاللہ ہمارے چیمپئن بھی رہے ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں آپ کا خوش نظر ہے بھی جان ہمارے چینل کو لائک کریں فالو کریں کومنٹ کریں اور اگر سبسکرائب سبسکرائب بھی کریں تھانکیو سو مچ تھانکیو اللہ حافظ تو گائز ہمارا ہو چکا ہے پیپر اور اب ہم اپنے کر کی طرف جا رہے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سب لوگ روانہ ہو رہے ہیں یہاں سے تو گائز آج ہم آپ کو ایسی چیز دکھائیں گے جو آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی اور وہ آپ کو کر کے دکھائیں گے ہمارے چیف صاحب تو چلی ہی چیف صاحب واووو بیری امیزنگ اور یہ بڑے کمال کی جمیناست ہیں اور ہمارے جانے کا ٹائم ہو گו تو جلدے ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ہوسٹل والے ایک ہی رکشے میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہیں یہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ میں آپ پراس دے رہا شکف تو آپ کو شکا ہے تو آپ گرز ناخ کو آپ کیا کہنے چاہیں گے کہ آپ کا سمسٹر رینٹ ہو چکے ہیں؟ احمد نہیں بھائی بہت اچھا ہوا ہے بہت اچھا بھی بہت اچھا ہوا چکے ہیں شاہد بھائی الحمدللہ بہت اچھا ہوا چکے ہیں اور جان آپ کیا کہنے چاہیں گے بہت مزا رہے ہیں دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے بائی بائی بیای سب لوگ جا چکے ہیں اور میں بھی اب چلتا ہوں گھر تو میں آپ سے ملتا ہوں گھر جا کے سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے ہم اپنے پیپر ختم ہونے کا جشن منائیں گے میں جشن بعد میں مناؤں گے پہلے میں اپنی نین کوری کروں گا بیار آج میں نے صبح اٹھتے کے ساتھ ہی بلوگ بنانے شروع کر دیا اور اس ٹائم میری حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو لیا میں سوچ رو کہ پہلے میں تیار ہو جاتا ہوں یہ ہمارا سوٹ اور اب ہم تیار ہو جاتے ہیں ایک دو تین سب باس ما شاء اللہ گائز میں ہو گیا ہوں تیار تو دیکھتے ہیں کہ آج کا کیا پلین بنتا ہے تو ہم آگئے تھے تھوڑا بہر ماشاء اللہ یار ما شاء اللہ اتنا کیوٹ بیٹی تم کہاں سے آگئے ہیں ساری دنیا کا حسن جم ہو ہوا ہوگا اور پھر تم بنے ہوگا ہے نا ماشاء اللہ یار یہ بہت سے بہت سے بہت کیوٹ ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے نیبر کی بلی ہے موسیقی 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 گائز یہ چل چل کر تھک گئی تھی اس لئے تھوڑی دیر یہ اب آرام کریے اور اپنی تھوڑی سی صفائی بھی کریے مینوائل تو گائز آج ہم پہلی بار اپنے مرگے اور مرگیوں کو باہر نکال رہے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ باہر آ کے کیا کرتے ہیں جب پچھے جائے ان کو باہر نکال یہ ڈرپو کبھی سے ڈرنا شروع ہو گیا آجا 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 لگتا ہے اندر جا کے نکالنا پڑے آو چلو باہر چلو چلو شاباش چلو شاباش چلو شاباش تو گائز زبردستی نکال دیا ہے باہر آ کے اب تنگ ہو گئے چلو خوش ہو گئے باہر آ کے تو خوش ہو گئے آجا 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 موسیقی موسیقی تو یہاں پر میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے اپنی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بن جائی ہمارے ساتھ آلٹرہ پرو میکس تو میلتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلاغ میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ